دوستو نمشکار آپ کا دوست دیپک بھامری ایک بار پھر آپ لوگ کے سامنے ہوں دوستو آج ایک بہت ہی شاندار بات چیت کریں گے دوستو یاد کیجئے ایک سولہ سال کا لڑکا پاکستان کی دھرتی پہ کرکٹ میچ کھلنے کے لیے اترا ہے اس کی زندگی کا پہلا کرکٹ میچ پہلا ٹیسٹ میچ سولہ سال کی عمر اور سامنے ہے وقار یونیس جیسا بولر کھترناک بولر وقار یونیس کا باؤنسر اور اس لڑکے کے چہرے پہ بول لگتی ہے ناک فٹ جاتا ہے پورے کپڑے کھون سے لتپت ہو جاتے ہیں سارے پلیئر کہتے ہیں کہ ڈریسنگ روم میں جائیے اور ریس کیجئے وہ لڑکا کہتا ہے نہیں میں کھلے گا نہیں میں کھلے گا دوستو اس لڑکے کا نام ہے سچن تندل کر اور آج وہ لڑکا لڑکا نہیں رہا وہ کرکٹ اتحاس کا بھاگوان بنا یہ کیوں ہوا کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو ایک اور کرکیٹر کا نام آ رہا ہے دماغ میں اس کا نام ہے سنیل گاوزکر یاد کیجئے ویسٹ انڈیز کی دھرتی کرٹنی والش ملکم مارشل جیسے پلیئر اس دنیا کے سب سے فاسٹ بولر لگاتار باؤنسر پہ باؤنسر ایک ایک اوور میں چھے چھے باؤنسر ایک ایک اوور میں چھے چھے لگاتار باؤنسر اور سنیل گاوزکر ویداؤٹ ہیلمٹ ایسے باؤنسر کا سامنا کر رہے ہیں اور لگاتار چوکے پہ چوکے اور چھکے پہ چھکے اور شتک پہ شتک جڑ رہے ہیں کیوں کیونکہ ایٹیٹیوڈ تھا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو 1983 کا ورلڈ کپ یاد کیجئے بھارت اور جمباوی کا میچ چل رہا ہے بھارت سترہ رن پہ پانچ وکٹ گوا چکا ہے اور تب ہی ایک پلیئر میدان میں آتا ہے جس کا نام ہے کپل دیو اور وہ دھوہ دھار بیٹنگ کرتا ہے دھوہ دھار بیٹنگ کرتا ہے ایک سو پچھتر نوٹ آؤٹ رن بناتا ہے انڈیا کو جمباوی سے میچ جتاتا ہے جس کی وجہ سے 1983 کا ورلڈ کپ انڈیا جیت پایا کس وجہ سے صرف ایک ایٹیٹیوڈ ایک ایٹیٹیوڈ میں بببر شیر کی طرح کھیلوں گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو انڈیا آرمی کرگل کا جدھ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ بھارتی سینہ لگاتار اپنے جوان گوائے جا رہی ہے بھارتی سینہ کو پہاڑ پہ چڑنا پڑ رہا ہے لگاتار روج کئی جوان بھارتی سینہ کے مر رہے ہیں لیکن 20-20 سال کے لڑکے اسی پہاڑ پہ لگاتار چڑ رہے ہیں گولی باری لگاتار چل رہی ہے اس کے بیچ میں سے ان کا سامنا کرتے ہوئے 20-20-20 سال کے جوان لگاتار پہاڑ کے اوپر چڑ رہے ہیں کیونکہ ایٹیٹیوڈ تھا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا ایٹیٹیوڈ تھا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا انڈیا نئر فورس کا ایک فائٹر معلوم ہے معلوم ہے کہ جہاج اڑنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں زمین پر واپس نہ ہوں انڈیا نئر فورس کا فائٹر اس کے باوجود جاتا ہے اور بمباری کرتا ہے اور مسائلوں سے اور دشمن کے جہاجوں سے بچتا ہوا واپس آتا ہے کیوں کیونکہ ایٹیٹیوڈ ہے میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو یاد کیجئے 2014 کا لوگ سبح کا چناؤ پوری دنیا پورا ہندوستان پوری پارٹیاں نریندر موڈی جی کے خلاف ہر انسان نریندر موڈی جی کے خلاف نریندر موڈی جی اکیلے کھڑے ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں ریلیاں ہی رہلیاں کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2014 میں نریندر موڈی جی بھارت کے پردھان منتری بنتے ہیں کیوں ہوا کیونکہ ایٹیٹیوڈ تھا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو اگر یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا رہے گا کہ میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا تو نیٹورپ مارکٹنگ کے اتحاس میں نیٹورپ مارکٹنگ میں آپ اتحاس رچو گے لیکن دوستو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ نیٹورپ مارکٹنگ میں آتے ہیں اور بڑے سہمے ہوئے سے دبے ہوئے سے کچھلے ہوئے سے ڈرپوک طریقے سے انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی بھی انڈسٹری میں بلندیوں پہ پہنچنا ہے خاص کر نیٹورپ مارکٹنگ ایم ایل ایم انڈسٹری میں بلندیوں پہ پہنچنا ہے تو آپ کو سہس کے ساتھ خود کو یہ بولنا پڑے گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو گھر گھر جا کر اپنا بزنس پلان دکھانے کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بنانا پڑے گا ہر انسان سے سہس کے ساتھ ملنے کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بنانا پڑے گا اپنی لسٹ کو روج روج اپنی لسٹ میں روج پانچھے لوگوں کے نام ایڈ کرنے کا سہس آپ کو لگانا پڑے گا اگر بلندیوں پہ پہنچنا ہے تو ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو اکیلا سہسی ویکتی اکیلا سہسی ویکتی بھی میجورٹی میں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سینئر آپ کی مدد نہیں کر رہا کمپنی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی آپ کی سپورٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے اکیلے بڑھئے سر اکیلے ہی بڑھئے ایک کہاوت ہے نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا اکیلے بڑھنا پڑے گا سر سہس کیجئے آپ میں طاقت ہے آپ بن سکتے ہیں سہس کیجئے نیٹور مارکٹنگ میں آپ بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اکیلا سہسی ویکتی میجورٹی میں ہوتا ہے بلندیوں پر آپ کو پہنچنا ہے تو اکیلے اپنے آپ سے خود یہ بولنا پڑے گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا میں بببر شیر کی طرح لڑوں گا دوستو اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ زندگی آپ کی ہے پریوار آپ کا ہے بچے آپ کے ہیں زندگی آپ کی ہے آپ کے ماں باپ کی زندگی آپ کے اوپٹی کی ہوئی ہے آپ کے بھائی بہنوں کی زندگی آپ کے اوپٹی کی ہوئی ہے آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے اوپٹی کی ہوئی ہے اور ان سب کی زندگی میں پیسے کا بہت بڑا یوگدان ہے اور آپ جانتے ہیں تب ہی تو آپ نیٹور مارکٹنگ میں آئے ہیں کہ نیٹور مارکٹنگ میں جتنا پیسہ آپ بنا سکتے ہیں دنیا کے کسی اور کام میں نہیں بنا سکتے میں پھر کہنا چاہتا ہوں اکیلا ساحسی وقتی میجورٹی میں ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھئے میں ببر شیر کی طرح لڑوں گا یہ ایٹیٹیوڈ اپنی زندگی میں بنائیے سرب زندگی میں بنائیے کیونکہ لیڈر کا ساحس اس کی ٹیم کو ڈیڈیکیٹڈ ہونے کی پریڑنا دیتا ہے دوستو یاد کیجئے گروہ گوبنگ سنگھ جی کا ایک سنٹنس چڑیاں نال باج لڑاوان تا گروہ گوبنگ سنگھ نام دھراوان کیا ڈیڈیکیشن ہوگا ایک انسان کا یار اس نے ایک چڑیاں کو بات سے لڑنے کے لئے تیار کر دیا اسی طرح آپ کو خود بھی لڑنے کے لئے تیار ہونا پڑے گا اور اپنی ٹیم کو بھی لڑنے کے لئے تیار کرنا پڑے گا یاد رکھئے اس سنٹنس کو سو سو بار بولیے ایک ایک ہزار بار بولیے میں ببر شیئر کی طرح لڑوں گا بولندیوں پہ پہنچنا ہے نا آپ کو اس سنٹنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی اور ہاں ایک بار فیل ریکویسٹ اگر میری بات پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے آپ کا لائک میرا حوصلہ بڑھاتا ہے wish you all the best God bless you and thank you very much thank you very much